اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب دنیا میں بہت سارے نظریات ہیں بہت ساری سوچیں ہیں ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کیا کوئی مقصد تھا یا ویسے ہی پیدا ہو گئے یہ دنیا مسافر خانہ ہے یا یہی دنیا اصل ہے یہاں کی کامیابی اصل ہے بہت سارے نظریات ہیں بہت ساری سوچیں ہیں جن میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے بحث کر کے اپنے آپ سے بھی بحث کرنی پڑتی ہے اپنے آپ سے بھی مناظرہ کرنا پڑتا ہے کہ ان میں کون سی سوچ صحیح ہے تاکہ اس صحیح کے مطابق پھر ہم آگے زندگی گزاریں انسان کا جو کانسپٹ ہوتا ہے جو سوچتا ہے اسی کے حساب سے پھر اس کے دن بھر کے آمال ہوتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت میں کامیابی ہے تو آپ کی سارا دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پیسہ کمانے ہی کے گرد گھومتی رہیں گی ایک بیمار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صحت میں کامیابی ہے تو وہ سارا دن اس کی اولین کوشش ہوگی جس بیماری میں وہ مبتلا ہے اس بیماری سے وہ نکل جائے ٹھیک ہو جائے اس کی دنیا کی سب سے بڑی چاہت یہ ہوگی کہ وہ اس مرض سے اسے نجات مل جائے اللہ نہ کرے کسی کو کرونا وائرس ہو جائے تو آپ بتاؤ اس کے لیے دنیا میں کرونا کے علاوہ کوئی ٹینشن ہوگی ہے بھئی اچھا میرے بیان میں ایک اصول ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا بیان کے بیان کے میری کوئی پیسے نہیں ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا ان کے تو مزے ہیں کبھی آسٹیلیا جا رہے ہیں کبھی ہانگ کانگ جا رہے ہیں ٹک ٹاک پیسہ کمارے ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کو انڈونیشیا بلانے کتنے پیسے ہیں آپ کے تو میں نے کہا بھائی ہمارے کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں ہماری ایک قیمت ہے کہ بیان میں بولنا پڑے گا یہ پیسے ہیں ہمارے جب میں بات کروں آپ کو آگے سے رسپانس دینا ہے اور جملہ ادھورہ چھوڑوں تو وہ مکمل کرنا ہے تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ بات میں شریک ہیں یہی پیسے کافی ہیں کیسی اس پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے پوچھا یہ تعاون کیا ہے آپ نے فرمایا عذاب یبعثو اللہ علیہ مئیشہ عذاب ہے جس پر چاہتا ہے اللہ بھیج دیتا ہے اب لڑو اس سے جو ایمان والے ہیں ان کے لئے رحمت بنا لیتا ہے کہ چلو بھئی یہی تمہیں اس دنیا میں آخرت یاد دلا دے گی اور مسافر خانے سے باہر نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا آزمائش ختم کر دے گا سبر کرو گے تو شہادت کا ثواب مل جائے گا تو آپ کا جو نظریہ ہوتا ہے جو کانسپٹ ہوتا ہے آپ کے جسم سے نکلنے والے عامال اسی پر بیس کرتے ہیں ان کی بیس وہی ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیماریاں صحابہ اکرام کو بھی آئی ہیں پیغمبروں کے بھی آئی ہیں یہی جو پریشانیاں جن میں آج ہم مقتلہ ہیں اس قسم کی تمام پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں لیکن ان کا کیا کردار ہوتا تھا کیا ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اس پریشانی سے ہمیں نجات مل جائے ایسا نہیں ہے وہ اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ ٹینشن یہ پریشانی ختم ہو جائے وہ یہ بھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ آفیت والی زندگی دے لیکن ان کا حدف یہ نہیں ہوتا تھا یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو آپ مجھے بتاؤ جو آدمی جیل میں ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے رہائی وہ تو ہر وقت صبح سے شام یہی سوچتا رہے کہ بھائی یہاں سے نکلیں کیسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے کئی سال پڑے رہے جیل میں دو آدمیوں کو خواب آیا قرآن میں مشہور واقعہ ہے تو بڑا عجیب خواب تھا ان کو لگا کہ اس کی کوئی تعبیر ہوگی ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی علماء کو پریشان نہ کیا کریں جس کو جو بھی آرہا ہے اٹھا کے فون کر دیا مجھے یہ آیا ہے قرآن میں بال آرہا ہے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں وہ فلاں کو آیا تھا بال نکلے گا تو یہ ہوگا پھر نکل بھی رہے ہیں بال کتابیں جتنی بھی جو زیادہ پڑی جاتی ہیں ان میں بال لازمی ہوتے ہیں کیونکہ بہت لوگ پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی کا بال اس میں گرتا ہے اب آپ دیکھیں ہوتلوں میں سر پہ کیپ پہناتے ہیں نا ککر کے کیا کہتے ہیں اس کو کک کہتے ہیں جو بھی باورچی سادہ دیسی زبان میں اس کے سر پہ کیا ہوتا ہے کیپ کیوں ہوتا ہے کہ وہ بار بار جب ہانڈی میں جھانک کے دیکھے گا تو کچھ نہ کچھ گرے گا وہ تو جھویں بھی گرتی ہیں وہ نظر نہیں آتی وہ پک پکا کے ٹیس گین کرتی ہیں بال نظر آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کھانے میں بال نکل آئے تو وہ ہوتل بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو جہاں بھی جو چیز بار بار استعمال ہوگی وہاں انسانی بال گرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو قرآن بھی لوگ مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو بال گر جاتے ہیں اب اس کو کسی نے کیش کرا لیا کہ جی فلاں بزرگ کو یا فلاں خاتون کو خواب آیا ہے قرآن میں بال نکلیں گے تو وہ صفحے کھولتے ہیں نکل آتے ہیں بال اس میں سے تو ان چیزوں میں بالکل نہ پڑھا کریں ٹائم ویسٹنگ ہے کچھ بھی نہیں ہے اس سے قرآن نے کامیابی کے جو اصول بیان کیے بس وہی ہیں ہمارے لئے انہی کو فوکس کرنا ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ آپ کا ہاں یوسف علیہ السلام کے پاس دو شخص آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب آیا ہے اور اِنَّا نَرَاكَ مِنَا الْمُحْسِنِينَ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہو اچھے آمال کرنے والے ہو آپ اس کی تعبیر بتا سکتے ہو وہ غیر مسلم تھے اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو یہ امید ہوئی کہ میں ان کو خواب کی سچی تعبیر بتاؤں گا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ آپ کو امید ہوئی تو جب یہ تعبیر سچی نکلے گی تو ان پر ایک احسان ہوگا کہ جیسا بتایا تھا ویسا ہی ہوا لہذا یہ جا کے بادشاہ کے سامنے پھر میرا تذکرہ کر سکتے ہیں لہذا میں ان کو کہہ دیتا ہوں ایک کے بارے میں تو یہ بتایا کہ وہ تو لٹک جائے گا فانسی پہ ایک کے بارے میں یہ کہ وہ بچ جائے گا اور دوسرے نے کہا ایک نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں انگور نچوڑ کے نا وہ نچوڑ رہا ہوں شراب بنا رہا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں نے سر پہ ٹوکرا رکھا ہے جس میں روٹیاں ہیں اور پرندے چک کے جا رہے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ہمارا خیال ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں آپ اس خواب کی تعبیر میں نے بتایا تھا نا پیسہ نہیں لیتا میں بتا دیں آپ اس کا خواب کی اس میں ایک علمی نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ خواب کی تعبیر نیک لوگ ان کی تعبیر میں سچائی کا امکان زیادہ ہوتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْبِرِينَ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خوابوں کی تعبیر کے ماسٹر ہو ان کو کیا پتا تھا وہ تو جیل کے ساتھ ہی کبھی خواب کی تعبیر دیکھی نہیں انہوں نے انہوں نے کہا جیل میں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ ہمیں اچھے آدمی لگیں اتنے عرصے میں نماز پڑھتے دیکھا ہوگا تسبیحات کی پابندی کرتے دیکھا ہوگا دعائیں مانگتے دیکھا ہوگا جھوٹ سے بچتے دیکھا ہوگا اور طہارت اور پاکیزگی میں دیکھا ہوگا اس سے اندازہ لگایا کہ یہ کیا ہیں نیک ہیں تو کافر کو بھی اندازہ تھا کہ خواب کی تعبیر کون بتائے گا نیک آدمی زیادہ صحیح بتا سکتی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں انسٹرول کیوئی ہیں نیک آدمی کی جو دہشت ہے اس کا جو روب ہے اور اس کا جو وقار ہے یہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے انڈیا میں بہت سے ہندو ہمارے اکابرین مزرگوں کے پاس آئے کرتے تھے دم کرانے کے لئے اور آج بھی ہوتا ہے تو اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں دوسرے رکو میں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی اور یہ بتایا کہ ایک کے ساتھ تو یہ ہوگا کہ اس کو رہائی مل جائے گی اور وہ جیسے پہلے بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اسی طرح سے پلاتا رہے گا دوسرے کو فانسی دے دی جائے گی اور اس کو چوک پہ لٹکا دیا جائے گا اور اس کی لاش خراب ہونے لگے گی اور پرندے اس کے سرب میں چونچے مار مار کے مغز کھانا شروع کریں گے اب جس کے بارے میں امید تھی وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا جس کو نجات مل گئی تھی یوسف علیہ السلام کو امید تھی کہ یہ چھوٹ جائے گا تو یہ ایک احسان کیا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تم جیل سے چھوٹ جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا یعنی سفارش کرنا کہ ایک قیدی ہے کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے تو اس کی رہائی کا کوئی بندو بس یہ ایک اچھا آپشن آپ کے پاس آیا اچھا موقع آپ کے پاس آیا ورنہ کون کس کی سفارش لے کے جاتا ہے لیکن یوسف علیہ السلام یہ بات بہت دیر کے بعد کہہ رہے ہیں گویا یوسف علیہ السلام کی نظر میں یہ اصل بات یعنی اس کی بہت زیادہ ویلیو نہیں تھی بلکہ ہوا کیا ہے کہ جب ان دو قیدیوں نے کہا کہ ہمیں یہ خواب آیا ہے تو یوسف علیہ السلام سے کہا آپ کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے فوراً ان سے کہا کہ میں تمہارے اس خواب کی تعبیر پوری پوری صحیح صحیح بالکل بتاؤں گا اور یہ اللہ کا مجھ پر احسان کیوں ہے مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءِ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے یا صاحب ایس جنی اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ بتاؤ ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے خداوں جن کو تم نے معبود بنا لی اب دیکھیں وہ یہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ کتنے خدا بہتر ہے کتنے ہونے چاہیئے کون سا مذہب درست ہے کون سا مذہب غلط ہے کیسے زندگی گزارنے یہ چیزیں پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے آپ کہیں فسے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اس ادارے کا کوئی آفیسر آ گیا وہ آپ سے بیس روپے مانگ رہا ہے یا پچاس روپے مانگ رہا ہے آپ فوراں پچاس روپے پکڑا کے کہو کہ سر تھوڑا سا میرا خیال رکھیے گا اس کے علاوہ اس وقت آپ کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوگا بھئی میں اس ٹینشن سے نکلوں تبلیغ بعد میں ہوتی رہے گی پہلے تو نکل تو جائے نا کیا خیال ہے وہ تبلیغ کے لیے زندگی پڑی جیل میں کون تبلیغ کرتا ہے لیکن یوسف علیہ السلام کی جو مقالمہ ہے قرآن میں کافی طویل مقالمہ ہے اس کے بعد جا کے ذکر کر رہے ہیں کہ تھوڑا میرا خیال کرنا اس سے پہلے کیا کہ ان کی اس مہتاجی کو کیش کرا رہے ہیں تبلیغ کے لیے کہ بھئی یہ مہتاج ہیں اور جو مہتاج ہوتا ہے جس کی ضرورت آپ سے وابستہ ہو تو انسانی نیچر ہے کہ جو آپ کا مہتاج ہوتا ہے وہ آپ کی بات غور سے سنتا ہے ویسے آپ کسی کو چھیڑے وہ سنے گا کسی غیر مسلم کو پڑھ کے لیے وہ کیا ہو گیا خیریت کوئی مسئلہ ہوگا پھر آپ اس دوران جو بات اس سے کریں گے وہ غور سے سنے گا یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہوا اب یہ مہتاج بن کے آئے ہیں خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا ابھی جب اگر پہلے تعبیر بتا دی تو یہ پتلی گلی سے یہاں تو پتلی گلی نہیں ہے بھائی تو حیران ہوا اتنی چوڑی چوڑی گلی ہیں اتنے خوبصورت خوبصورت گھر بنے میں تو چوڑی گلی سے ہی نگلے گا کوئی وہ پکڑا جائے گا تب ہی یہاں کوئی جرم نہیں کرتا ان کو پتہ ہے پتلی گلی ہے ہی نہیں ہمارے یہاں تو ایک چوڑی گلی ہوتی ہے پیچھے گندی گلی ہوتی ہے وہ پتلی بھی ہوتی ہے گندی بھی ہوتی ہے وہاں پولیس بھی جاتے ہوئے ڈرتی ہے تو کوئی مسئلہ ہوا یہاں سے نگل لو یہاں ماشاءاللہ چوڑی چوڑی گلی ہیں جرائم کا ریشو اسی وجہ سے کم ہے یہاں پہ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے تعبیر نہیں بتائی ان کو پتہ تھا پہلے تعبیر بتا دی ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی پھر جو میں ان سے بات کروں گا یہ غور سے نہیں سنے ایک بات دوسری بات یہ کہ اپنا جو ذاتی مسئلہ تھا وہ بھی پہلے ذکر نہیں کیا وہ بعد میں ذکر کیا ان کی تعبیر بتانے کے بعد تبلیغ تعبیر بتانے سے پہلے اور جیل سے رہائی کا ذکر تعبیر بتانے کے بعد اس کا مطلب وہ جیل سے رہائی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے تھے ورنہ وہ بھی تعبیر سے پہلے ذکر کرتے کیونکہ ان کو پتہ تھا جب تعبیر بتا دی تو تو یہ تھوڑی ہاتھ میں آئیں گے تو ان کو پہلے ہی ایگریمنٹ کر لیتے کہ میں اس شرط پہ تعبیر بتاؤں گا کہ اگر وہ صحیح نکلی تو تم نے جیل سے میری رہائی کا بندبس کروانا ہے یہ کیوں نہیں کیا اس لیے تاکہ سامنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ تعبیر بتانے میں مفاد پرستی کا شکار ہو رہے ہیں نہیں آرہی بات یہ تعبیر کا ایک معاوضہ لے رہے ہیں مبلغ کو یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تم پر احسان کر کے یہ کام کر رہا ہوں تب آپ کی تبلیغ اثر کرے گی میں آپ سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا نہیں آری بات میرا خیال سمجھ یہ ہے ویجن پر سب کچھ قربان کیا جا رہا ہے اور ویجن پر ویجن کو کسی چیز پر قربان بات سمجھ میں آرہی ہے ویجن کیا بھئی اللہ کی دین کو دنیا میں پھیلانا ہے تو باقی سب چیزیں بعد میں ہوں گی دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں آسان الفاظ میں یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی بتانے سے پہلے تبلیغ کی کہ شرک بہتر نہیں ہے اور بڑے عجیب انداز ہے یا صاحبہ یسجنی اے میرے جیل کے ساتھی ہو حالانکہ جیل میں تو چور ڈاکو ہوتے ہیں نا لیکن کیسا پیارا انداز ہے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ جب تبلیغ ہو رہی ہے کسی کو آپ دین کی طرف لا رہے ہیں تو اس کا چور ہونا ڈاکو ہونا اور جرم ہونا اس کو ہائلائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو آپ نے اپنے قریب لے کر آنا ہے حضرت مولانا تاریج ملک صاحب آج کل بڑے زیر اتاب بنے میں وہ فلان اداکار کے پاس چلے گئے تو فلان ایکٹر کو بیٹی بنا لیا وہ دین کی تبلیغ کے لیے جب گئے ہیں تو کیا اس کو کیا یوں کہیں گے کہ تجھے ہنم میں جائے گی کہ میں تجھے جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں کیسے عجیب سی سینس لس قسم کی باتیں ہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہے جو جیل میں تھے دونوں کچھ تو جرم کیا ہوگا نا تب ہی تو جیل میں ہے لیکن ان سے کیا کہہ رہے ہیں یا صاحبی پشتوں میں کہتے ہیں انڈی وال چلو یار وہ تم ہماری سوچ الگ تمہارا مذہب الگ تم سینکڑو خداوں کے ماننے والے ہم ایک خدا کے ماننے والے کسی بھی لحاظ سے کوئی میچنگ نہیں ہے لیکن ایک چیز ہم میں مشترک ہے تم بھی یہاں اور ہم بھی یہاں کیا خیال ہے بھائی تم بھی یہاں اور ہم بھی یہاں اس میں انڈی والی ہے اپنی ملگرے ہو تم ہمارے تھوڑی تھوڑی پشتوں کو بھی آگئی ہے تم اس لحاظ سے ہماری فرینڈشپ تو ہے نا تو اس رشتے کا واسطہ دے رہے ہیں کہ کچھ رشتہ بنتا ہے ہمارا اے میرے جیل کے ساتھ اور میرے بھی لگا دیا یوں بھی کہہ سکتے تھے اے دوستو یا اے ساتھیوں اے میرے میرے دونوں ساتھیوں خواب کی تعبیر بعد میں بتاتے ہیں ذرا پہلے بات سنو صحیح ہے نا بات سنو ادھر بیٹھو آرام سے وہ اس میں لگے ہیں یار جلی سے تعبیر بتاؤ تو اس چکر میں وہ بات بھی سن رہے ہیں ٹھیک ہے نا اے خدا جو سب پر غالب ہے وہ زیادہ اچھا ہے یہ ہزاروں کو سینکڑوں کو تم نے خدا بنا لی ہے اس کو بھی رازی کرنا ہے میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں میں ہر ہوتل میں ایک الگ سے ایک بلی ہوتی تھی یوں کر کے نا ہاتھ اس کا یوں یہ شگر ہے گورے بد پرس نہیں ہیں ورنہ یہاں سمل کے بیان کرنا پڑتا ہے یہاں تو گورے ہیں عیسائیوں کی حکومت ہے شگر ہے بد پر یہاں بدوں کے خلاف آرام سے بول سکتے ہیں تھائی لینڈ میں بولتے ہوئے ڈرتا تھا میں ہول سیل مارکیٹ تھی بھائی یہ پچاس روپے ہے یعنی چار بد خریدنے پر ایک فری ایک ہندو نے مجھے کہا یار آپ نے بدوں کا بڑا ریکارڈ لگا ہے وہ سفر میں کئی مل گئے کہہ رہے ہیں وہ میں نے بیان سنے پانچ بد خریدنے پر ریک کیا ہو رہا ہے تو میں نے کہا یہ پیکیج آپ لوگوں نے ہی نکال ہے بھائی ہول سیل ریٹ پر الگ بد ہے اور اگر آپ ریٹیل پر خریدیں تو الگ ہے اور اتنے خریدیں تو وہ الگ سے پیکیج چل رہے ہیں تو وہاں ہوتل میں وہ بلی نمہ بد تھے اور یوں رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ اصل میں ان کا ایک نظریہ ہے کہ جب یہ ہم بھگوان کو یہاں بٹھائیں گے یہ کسٹمر کو بلا رہا ہے آجو تو یہ جس ہوتل میں ہوگا تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہاں کسٹمر تو میں نے ان سے کہا مجھے اس نے نہیں بلایا بھائی مجھے جو نے انوائٹ کیا ہے ان کی طرف سے یہ ہوتل دیا گیا مجھے اس بلی نے نہیں بلایا تو ہمارا ایک خدا ہے جب کوئی مسئلہ آتے ہیں بھائی اللہ قرآن میں اس مضبون کو ایک اور جگہ بیان کیا کہ فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کے کئی آقا ہیں کئی مالک ہیں کئی بوس ہیں اور وہ بھی آپس میں ان کی طبیعتوں میں اختلاف اس کو خوش کرو تو وہ ناراض اس کو خوش کرو تو وہ ناراض اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کا صرف ایک مالک ہو توحید جو ہے نا ذہنی سکون کا ذریعہ ہے بھائی صرف اللہ کو راضی کرنا ہے باقی کسی کی ٹینشن نہیں لیں دینی یہ ٹینشن وہ آج میں آ رہا تھا ہمارے ایک میری عادت تھوڑے سے چھٹکلے سنانے کی ہمارے ایک دوست نے چھٹکلہ سنائے میں نے کہے تو بڑا زبردست سبق کے لیے کہ وہ ایک آدمی جو تھا نا ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ اس نے کہا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی کے پیسے واپس کرنے شام چھ بجے وہ آئے گا اس نے کہا اپنی ٹینشن اس کو دے دو تو فری ہو جاؤ گی ٹینشن جو تمہارے اوپر ہے وہ ادھر پارسل کر دو تم صحیح ہو جاؤ گی کیونکہ وہ تمہیں ٹینشن دے رہا ہے کرزہ لینے آئے گا تو یہ اس کو دے دو اس سے یہ تمہاری تم کیا ہو جاؤ گے ٹینشن فری اور تمہارا جو دشمن ہے وہ ایک طرح کا دشمن ہی ہو گیا جو تمہیں ٹینشن دے رہا ہے وہ ٹینشن میں آ جائے گا اس نے کہا یار یہ کیسے ہوگا بھئی اس نے کہا جب وہ چھ بجے آئے پیسے مانگے تو بولو نہیں ہے اس سے کیا ہوگا اس کو ٹینشن ہوگی تو یہ ٹینشن وہاں کیا ہو جائے گی یہ ہمارے پاکستانیوں کے زبیدہ آپا کے ٹوٹکے ہیں بہترین قسم کے اور اسی پہ پورا ملک چل رہا ہے پورا ملک اسی پہ چل رہا ہے کہ ایک وزیر آزم آتا ہے وہ بہت سارے کام نہیں کر کے جاتا وہ اپنی ٹینشن پارسل کر کے چلے جاتا ہے اگلے والے کو اگلا والا آگے پارسل کر دیتا ہے تو ایک ریلوے کا آفیسر آتا ہے وہ اور تباہ پرباد کر کے چلا جاتا ہے تو پھر وہ اگلی والے کو ٹینشن پارسل کر دیتا ہے تو بہترین طریقہ یہ اب جب پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے نکالے گا تو وہ ایک اور ٹینشن پارسل کرنے کا طریقہ بتاتا تو کرونا کی ٹینشن بہت چل رہی ہے وہ ایک صاحب بیٹھا ہوئے تھا ایک لڑکا وہ سگرٹ پی رہا تھا کمرے میں بیٹھ کے بڑی ٹینشن میں بہت پریشان تو دوستوں کی عادت ہوتی ہے جا کے خیریت پوچھنے کی پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے کا اور بہت سخت ٹینشن میں وہ پریشان اس سے پوچھا نہیں ٹینشن کیا اور لے کے سگرٹ پینا شروع کر دی بولا ٹینشن میں دوست کو دوست کا ساتھ دینا چاہیے ٹینشن تقسیم کرو آدھی مجھے دے دو ایسے اب بتاؤ ٹینشن کیا ہے تمہیں کہا مجھے کرونا وائرس ہے مجھے کیا ہے فورم سگرٹ بھی کی تو ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ ہے ٹینشن پارسل کر دو آپ کو وائرس ہے دوسرے کو بھی لگا دو تو وہی غم میں جب دوسرا بھی ہوگا تو اپنا غم کیا ہو جاتا ہے یہ سوچ سوچ کے تو ہمیں پٹرول مہنگا ہونے کی تکلیف نہیں ہوتی بھئی پٹرول مہنگا ہو گیا تو ہمارے لئے اکیلے کے لئے تھوڑی ہوا ہے پوری قوم کے لئے ہوا ہے نا تو جتنا بھی ہوتا رہے کیا کریں خیر تو اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں میرے دوستو بتاؤ ایک خدا اچھا ہے یا بہت سارے خدا یعنی ان سے سوال کر کے ان کی فطرت کو ایک کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ قتل ہونے والا ہے اسے بھی توہید کی دعوت دے رہے ہیں کہ قتل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے ورنہ زندوں کی فکر زیادہ کی جاتی ہے جو مرنے والے ہیں ان کے کہاں فکر کی جاتی ہے بھئی اس کی بھی فکر کرنی ہے اسی طریقے سے اور اپنا جو مسئلہ تھا کہ مجھے جیل سے رہائی چاہیے وہ تعبیر بتانے کے بعد ذکر کیا ہے اگر وہ پہلے ذکر کرتے تو وہ یہ کہتے کہ ان کا یہ جو مجھے تعبیر بتا رہے ہیں یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ خود جیل سے رہائی چاہتے ہیں ہم پر احسان کر کے تو وہ بعد میں کہ پہلے تعبیر تو بتا دو پھر آگے تمہاری مرضی ہے بھئی اور وہ کیسے نالائق سامنے والے تعبیر بتا دی اور شیطان نے اس کو بھلا دی وہ اپنا مطلب پورا کر کے پتلی گلی سے نگل گیا یہ انسان کی فطرت ہے اپنا مفاد جب پورا ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ کس نے مجھ پر احسان کیا اور کس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تو میں جو اصل بات ارز کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ جتنی پریشانیاں جن میں ہم آج مبتلا ہوتے ہیں اللہ نے ان پریشانیوں میں پیغمبروں کو بھی ڈالا ہے جیل کی پریشانی کتنی بڑی پریشانی حضرت یوسف نے اس سے نکلنے کی کوشش بھی کی لیکن پہلے کیا ہے اس کو اصل نہیں بنا رہے اس پریشانی سے کو بچنے کو اصل نہیں پہلے کیا ہے بھئی؟ دعوت وجہ یہ تھی ان کو پتا تھا کہ اگر میں ساری زندگی جیل میں ہی رہا اور یہاں میری موت واقع ہو گئی اس پر اللہ کی طرف سے جہنم کی وعید نہیں ہے بلکہ صبر کی وجہ سے جنت ملے گی لیکن اگر میں نے جو اللہ نے میرے ذمہ کام لگایا ہے اس کام میں میں نے کوتاہی کی تو میں آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو ان کا ویجن ہی کچھ اور تھا ان کی ٹینشنیں ہی کچھ اور تھی ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماریوں میں رکھا ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ بیماری سے نجات مگر یہ بڑی خواہش نہیں تھی بڑی خواہش یہ تھی کہ اس بیماری میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے بیماری بعد میں ہے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس موقع پر اللہ اگر مجھے آزمائے تو میں آزمائش میں ناکام نہ ہو جاؤں تو ابھی اللہ نے کیا فرمایا نعم العبد کیا بہترین بندہ تھا کیا بِنَّا وَجَدْنَاهُ سَابِرَا ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو صبر کرے اور اس پر اللہ کی طرف سے سیٹیفیکیٹ ملے کہ واقعی تو کیا ہے؟ صبر کرنے والا ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی اللہ نے سیٹیفیکیٹ دیا کہ ہم نے ان کو صبر پر موجود پایا کتنا بڑا سیٹیفیکیٹ ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دولت دے دی بہت زیادہ دولت میں بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے کیونکہ دولت میں آئی آشی کی طرف قدم بولیں بھائی زیادہ جاتا ہے دولت میں زیادہ انسان عیش و عشرت کی طرف جاتا ہے جب سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت آئی ہے پیسہ آیا ہے گھوڑے آئے ہیں سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں کیا عزبردس بھائی گھوڑے بڑے خوبصورت جانور ہے ہوتے ہوتے آپ کا ایک معمول قضا باز نے کہا سر کی نماز قضا ہو گئی باز نے کہا کوئی ذکر کا معمول تھا وہ قضا ہو گیا سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا یہ اس دنیا نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دی وہ گھوڑے جن کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں انہیں نے کہا سب سے پہلے ان کو کٹو سب سے پہلے فتح فقہ مسحم بالسوق والعناق فتح فقہ کا مطلب ہوتا ہے چانک سب کو کٹ ڈالا یہ جو ہے نا میرے ویجن میں رکاوٹ ہیں ویجن کیا اللہ کی رضا تو یہ اللہ کی رضا میں یہ مال کیا بن رہا ہے رکاوٹ اس کو کٹ کے زبا کر دو پھر خیال آیا کہ یہ تو جہاد کے لیے گھوڑے تھے ہیں بھئی یہ گھوڑے میں نے کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو رکھے نہیں تھے یہ کس کے لیے تھے جہاد کے لیے گھوڑے تھے تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میں اگر گھوڑے رکھتا ہوں اگرچہ وہ جہاد کے لیے رکھتا ہوں لیکن ان کو وہ مجھے اچھے اتنے لگتے ہیں کہ ان میں پڑھ کر میں عبادت سے غافل ہو جاتا ہوں نہیں رکھتا ہوں تو لڑائی کون لڑے گا تو یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا نا تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ رب حبلی ملک اللہ یم بغی لی اہد من بادی اے اللہ ایسی حکومت چاہیے کہ میرے بعد کسی کو نہیں ملے وہ تاکہ میں مال اور اسباب سے کیا ہو جاؤں بول دینا یاد آزاد ہو جاؤں اتنا مال اسباب ہو کہ عبادت بھی دل جمی کے ساتھ ہو اور یہ زیادہ رکھوالی اور یہ سب چیزیں اتنے ملازمین اتنا کچھ مجھے مل جائے کہ بس جسے ہم مردو میں کہتے ہیں ہٹو بچو ایسی حکومت چاہیے مجھے حالانکہ حکومت مانگنا برا کام ہے اسلام میں پسند نہیں کیا لیکن یہاں حکومت مانگنا عین عبادت سلیمان علیہ السلام اللہ سے کیوں اس لیے مانگ رہے ہیں کہ گھوڑوں کا کاٹنا بھی اس لیے تھا تاکہ آخرت میں ترقی ہو اب اللہ سے گھوڑے مانگنا بھی اس لیے تاکہ آخرت میں ترقی تو ہر چیز کہاں ان کی گھوم رہی ہے آخرت پیسہ مانگا بھی جا رہا ہے آخرت کے لیے اور پیسے کو قربان بھی کیا جا رہا ہے آخرت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی کیونکہ اخلاص پر مبنی دعا تھی اللہ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّح جو چیزیں سلیمان نے نئی مانگی تھی وہ بھی ہم نے دے دی ہواوں کو آج بھی دیکھیں انگلیش کی کتابوں میں کنگ سولیمان لکھا ہوتا ہے نا گورے بھی مانتے ہیں حضرت سلیمان کا لقب ہی کنگ سلیمان ہے ان کا لقب بن گیا اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو دی جنات کو تابع بنا دیا اور وقدوری راسیات ان کے جو فوجی تھے اتنی بڑی بڑی دیگوں میں کھانا کھایا کرتے تھے وہ بہت زیادہ بڑی فوجتی اور پرندوں کی بولیاں سکھا دی اور کیا کچھ سلیمان علیہ السلام کو ایسا تاج عطا کیا اس میں ایسے ہیرے جواہرات اور ایسا تخت کہ ملکہ سباب وہ تخت دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اتنا پروٹوکول یہ کیسے یہ نہیں ہے اتنی ترقی کہاں سے آئی آپ دیکھیں احرام مصر دنیا کا ایک اجوبہ ہے وہ آج تک ماہرین حیران ہے یہ بنے کیسے این ممکن ہے یہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوائے ہوں کہ نہ آپ جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کوئی عاملوں پھر آ جائیں گے یا میں جنات بھگانے والا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا جہاں جنات کا تذکرہ آتے ہیں یہ روحانی عامل یہ حرکت میں آتے ہیں اچھا اب ہماری دکان چلے گی تو یہ کچھ نہیں ہے یہ بھگا سکتے ہیں نہ لا سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں وہ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کتنے بڑے تو سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت تھی اس کا مقصد بھی کیا تھا دولت مانگی بھی اللہ کے لئے ہے بھئی اور گھوڑے کاٹے بھی کس کے لئے اللہ کے لئے تو انبیاء کی جو دعوت ہے نا انبیاء کی جو سوچ اور اللہ نے ہمیں کس کی اتباہ کا حکم دیا ہے پیغمبروں کی اتباہ کا حکم دیا اتباہ میں یہ چیز آگئی بھائی دولت بھی جمع کر سکتے ہو حکومت بھی مانگ سکتے ہو اور بھی بعض پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے حکومت مانگی ہے بلکہ مخلوق سے بھی مانگی ہے یوسف علیہ السلام جب جیل میں رہے اور وہ نالائق خواب کی تعبیر بتانے وہ بادشاہ کے سامنے آپ کی سفارش کرنا بھول گیا تو پھر فلا بیتا فی السجن بیدع سنین مزید چند سال جیل میں پڑے رہے تو اللہ نے رہائی کا انتظام ایسے کیا کہ بادشاہ کو خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ ساتھ موٹی موٹی گائیں ساتھ پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں ساتھ گندم کے ہرے بھرے خوشے وہ خوش خوشوں کو کھا رہے ہیں تو بادشاہ نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا قرآن کے الفاظ میں چاشنی اور مزہ بہت ہے اے میرے درباریوں مجھے ذرا اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تمہیں تعبیر بتانا آتی ہے انہی ارا سبع بقرات انسیمان پورا خواب سنا دیا ان کی سائیڈوں سے وہ خواب بولو بھائی ان میں وزیر سہت بھی تھے وزیر اطلاعات بھی تھے لیکن وزیر خواب کوئی بھی نہیں تھا ہر طرح کے وزیر تھے مگر وزیر خواب کوئی بھی نہیں تھا لیکن انسان کی عادت کیا ہے کہ اسے کوئی چیز نہیں آتی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں آتی سیدھ ایسے بولو بھائی مجھے نہیں آتی ہمارے ایک دوست سے دبائی میں انہوں نے مجھے خواب کی تعبیر پوچھی میں نے کہا مجھے نہیں دماغ میں آرہی اس کی تعبیر کہہ رہے ہیں آپ مفتی صاحب ہیں تعبیر نہیں آتی میں نے کہا نہیں آرہی بھائی پھر خیر دو تین ہفتوں کے بعد دماغ میں آگئی تعبیر نا پھر میں نے ان کو خود کال کی میں نے کہا یہ والی ہے کہہ رہے ہیں اچھا زبردست تو نہیں آتی بعض دفعہ کوئی تعبیر ذہن میں نہیں آرہی ہوتی تو اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیں ہمیں نہیں پتا اس کی کیا تعبیر ہے تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں ازغاس احلام پراغندہ خیالات ہیں آپ دن بھر چونکہ مصروف رہتے ہیں حکومتی کاموں میں ٹھیک ہے نا اس کو وزارت سے ہٹا دو اس کو لیاو آلو مہنگا کر دو پیاس سسا کر دو یہ ساری ٹینشنیں آپ کی دن بھر کی ہیں تو وہی آلو پیاس گائے اور گندم اور موٹی گائے پتلی گائے پراغندہ ایک فضول قسم کر رہا ہے ایک جھاڑ بجکڑ آپ کے دماغ میں ازغاس کہتے ہیں جھاڑ بجکڑ تو یہ ایک آپ کے دماغ میں آگیا ہے وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ اور اس قسم کے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی ہمیں وہ خواب آتے ہیں جو خاندانی خواب ہوں ہم ان کی تعبیر بتا سکتے ہیں یہ جو فضول قسم کی چیزیں ہیں یہ والے تعبیر ہم جانتے ہیں اور یہ اپنا ایک ہنر بیان کر رہے ہیں کہ ان فضول چیزوں کی تعبیریں ہمیں نہیں آتی ہیں ہم کو خواب تو ہو کوئی قرآن کہہ رہے وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّتٍ أَنَا أُنَبِّيُكُمْ بِتَعْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ ایک دم اس کو یاد آگیا بھائی مجھے بھی تو تعبیر بتائی تھی اس نے کہا مجھے بھیجو میں بتاتا ہوں مجھے بھیجو میں بتا اب مفاد یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے کس کا ہے اب اس بادشاہ کا اور اس بندے کا جو وزیر جو شراب پلائے کرتا تھا فوراں بھاگا بھاگا آیا یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے یوسف ایوہ السدیق یوسف ہے دوست کیا کہہ رہا ہے بھائی اتنا گہرہ سدیق ہمانا بڑا گہرہ دوست اتنا گہرہ دوست تھا تو بھول کیوں گئے تھے اس کو مفاد ہوتا ہے نا انسان کا تو دشمن کی دوست بن جاتا ہے اور سب رشتے وجود میں آ جاتے ہیں یوسف ایوہ السدیق سات موٹی گائے سات پتلی گائےوں کو اور یہ خوشیں اس طرح سے کھا رہے ہیں درہ آپ تعبیر تو بتائیں تاکہ میں لوگوں کو جا کے فوراں بتا دوں میں فوراں چاہیے وہ فوراں فوراں ابھی ہوئے نا کہ نصیحتیں شروع کر دیں دوبارہ سے اس کو ٹھرتا نا پھر وہ ایک گھنٹہ توحید پر تقریر نہ شروع کر دیں گئیں فوراں بس تعبیر بتائیں یوسف علیہ السلام نے فوراں تعبیر بتائی تَزْرَعُونَ السَّبْعَ سِنِينَ دَعْبَا سات سال تمہاری زراعت خوب چلے گی فَمَا حَسَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُمْبُلِهِ تو سات سال تک جو تمہیں پیداوار حاصل ہو بادشاہ کو بتا دو ساری کھائے نہیں کچھ اگلے سات سالوں کے لیے اسٹور بھی کریں وہ کیسے سٹور فرش تو تھے نہیں تو بھئی ان کو اس کے خوشے میں ہی رہنے دو باہر نہ نکالو وہ قدرتی پیکنگ جو ہوتی ہے نا قدرت کی طرف سے اسی میں رہنے دو اور فُمَّيَاتِ مِنْبَادِ ذَلِكَ عَامٌ اس کے بعد کیا ہوگا سب ان شداد آئیں گے سات سال آئیں گے جس میں قہد پڑ جائے گا یَأَكُلَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّا جو سات سال کے لیے تم نے سٹور کیا ہوگا یہ سات سال کی سٹوریج جو ہے وہ اگلے سات سالوں میں فنش تو اگر پہلے سے سٹور نہیں کروگے تو کیا ہوگا اگلے سات سالوں میں ہلاک ہو جاؤ گے تو وہ اگلے سات سال پچھلے سات سالوں کو کیا کریں گے کھا جائیں گے یہ سات موٹھی گائیں سات پتلی گائیں کو کھا رہی ثُمَّيَاتِ مِنْبَادِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِي آسِرُون پھر مزید ٹینشن لینے کا نہیں ہے اگلے سات سال پھر بارشیں ہیں شروع ہو جائیں گی اوہ بھائی جب وہ بادشاہ کے پاس گیا ہے بادشاہوں کی سوچ بہرحال بادشاہانہ ہوتی ہے اس سے بھی سورہ یوسف میں ایسے علمی نقاط ہیں کہ انسان بیان کرتے کرتے تھک جائے دیکھو وہ چونکہ ملازم تھا نا احسان فراموش نکلا بھول گیا نا نہیں آرہی بات سمجھے تو یہ ملازموں والی سوچ ہے غلاموں والی بادشاہ نہیں بھولا بادشاہ نے کہا تعبیر بتائیے تعبیر پوری ہونے سے پہلے لے کر آو بھائی اس کو یہ تو بڑا خاندانی آدمی ہے کون نہیں ہے جس نے یہ تعبیر بتائیے ہم اس کو اپنے پاس چھکانہ دیں گے ابھی تعبیر پوری ہوئی نہیں ہے لیکن بادشاہ نے کہا یہ تو بہت ذہین آدمی ہے اس کو لے کر آو اس کو بدلہ ملے گا تو ہمیں بھی سوچ بادشاہوں جیسی رکھنی چاہیے دیکھو ہم بادشاہ بن نہیں سکتے حرکتیں بادشاہوں جیسی کر سکتے کیا ہے غلام بن کے حرکتیں بادشاہوں جیسی کریں یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بادشاہ بن کے حرکتیں غلاموں جیسی کریں تو بھیجا گیا یوسف علیہ السلام کو بلائیا گیا فَلَمَّا كَلَّمَهُ جب حضرت یوسف سے گپشپ ہوئی بادشاہ کی بات چیت ہوئی بادشاہ کا اندازہ ہوئی یہ بہت ذہین ہیں اور یہ ایسے آدمیوں کی تو ہمیں حکومت میں ضرورت ہے قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ آج کے بعد آپ کا ہمارے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے آپ کو ایک عہدہ ملے گا آپ ہمارے مشیر رہیں گے اب جو اصل بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا بادشاہ اس وقت فارم میں ہے بادشاہ اس وقت کیا ہے ہمیں بھی جب اندازہ ہو کہ ہمارا باس اس وقت فارم میں ہے تو ہم فارن کہیں گے سر تنخہ ڈبل کر دیں یہی ہوگا نا جیسے دن خوش ہو باس کا موڈ اچھا ہو بلکہ بیوی کا موڈ جیسے دن اچھا ہو تو آدمی اس سے کیسے کیسے مطالبے شروع کر دیتا ہے کم ہوتا ہے نا اچھا کم ہی کمار اچھا ہوتا ہے دیکھو ائر ہسیس کا ہر وقت موڈ اچھا ہوتا ہے پھر بھی دو چار دفعی بٹن دباتے ہیں چائے مانگوا لیا پانی مانگوا لیا تو بیگم کا جیسے دن موڈ اچھا ہو کیسے کیسے شہر ہے اور شہر کا جیسے دن موڈ اچھا ہو بیگم کیسے کیسے مطالبے شروع کر دیتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے میاں بیوی کے آج کل موڈ آپس میں اچھے نہیں ہوتے تو یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بارشاہ سلامت تو آج بہت فارم میں آئے ہوئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے ایک پلوٹ میرے نام کر دو اور بہریہ ٹاؤن میں اتنے بنگلے دلا دو مجھے اور مجھے اس سے لیے ایک ویزا لگوا کے دے دو اور مجھے یہ کر دو اور میرے اببہ کو بلالو وہاں سے ہیں بھئی یہ بھی کہہ سکتے تھے بڑا ویجن بڑی سوچ کہ یار اب کوئی انقلابی کام کرنا ہے انقلابی کام کے لیے ہاتھ میں پاور کا ہونا ضروری اببہ وہاں سے آگئے تو کیا کروں گا میں اببہ سے ملاقات ہو جائے گی نا وہ بھی دیکھیں جو باپ سے بچھڑا ہوا ہو اس کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے باپ سے ملاقات یہاں پہلا تعبیر بتا کے کیا کہا توحید کی دعوت دے دی جیل سے نکلنے کا ذکر بعد میں حالانکہ قیدی کی سب سے بڑی تمنا جیل سے نکلنا مگر وہ سیکنڈ دوسرے نمبر پہ اب جب بادشاہ جو ہے وہ ایک فارم میں آیا ہوا ہے وہ خوش ہو گیا اور کہہ رہے ہیں آپ کو زبردست چھکانا ملے گا یعنی جو مانگو دوں گا میں ایسے موقعے پہ نہ کوئی پلوٹ اپنے نام کروا رہے ہیں ہے بھئی نہ ولی اہد بن رہے ہیں کہ مجھے اپنا نائب بنا دے اس وقت انہوں نے ایک چیز سوچی ہوئی تھی کہ اس وقت یہ عوضہ اگر میرے پاس آ گیا تو میں طاقتور ترین انسان بن جاؤں گا اور اس طاقت سے میں دین کی تبلیغ کروں گا یہاں بھی کس کو فوکس کر رہے ہیں آخرت کو فوراں یوسف علیہ السلام کا ذہن گیا کہ ابھی جب قہد پڑے گا تو سب سے زیادہ ویلیو اس ملک میں بادشاہ کی وزیر تعلیم کی یا وزیر خوراک کی نہیں ہوگی یا وزیر جو بھی سڑکوں کے وزیر ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو وزیروں کی اتنی قسمیں ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو جسیز کا وزیر ہے اس کو اس کے علاوہ دنیا گھر کام آتا ہے میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وزیر تعلیم کا انٹریویو لیا جا رہا تھا اور اس سے تعلیم کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا تو اس کو غصہ آگئے مجھ سے ایڈوکیشن کا کیوں پوچھ رہے ہوں تو انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے بھائی آپ کو تعلیم کا نہیں پتا کہہ رہے جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا آپ تو ریٹائر ہو گئے ہمارے وزیر تعلیم کا آپ حال دیکھ لیں وزیر اور ایک اور جو بڑے مشہور ہیں ابھی نام نہیں لوں گا میں ان کا وہ کہیں گے دوسرے ملکوں میں جا گے ہماری غیبتیں کر رہے ہیں مجھ سے تو یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ابھی سب سے زیادہ ایفیکٹیو وہ شخص ہوگا جو وزیر خزانہ ہوگا کیونکہ ملک خزانے خالی ہونے والے قہد میں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ضرورت آج ہمارے لڑکے پتے کیا کرتے ہیں ایجوکیشن میں اس فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں جس میں پیسہ زیادہ ہو اوہ بھائی اس فیلڈ کا انتخاب کرو جس میں قوم کو ضرورت زیادہ ہو آپ قوم کی زیادہ خدمت کر سکیں لاہور سے ایک شخص کا میرے پاس فون آیا کہ ہائی کورٹ کے جج نے ایک غیر اسلامی فیصلہ کیا اور یہ ظالمانہ یہ وہ مفتی صاحب اس کے خلاف بیان کریں میں نے کہا میں ہائی کورٹ کے جج کے خلاف بیان کروں فیصلہ تو چینج نہیں ہوگا میں چینج ہو جاؤں گا حقیقت ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بھی نہیں کر پاؤں گا تو میں کیوں بیان کروں بھائی ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کہہ رہے پھر یہ کیا کریں معاشرے میں میں نے کہا آپ کے کتنے بچے انہوں نے کہا پتہ نہیں تین چار میں نے کہا آپ یہ فیصلہ کرو یہ ارادہ کرو کہ ان چاروں کو ہائی کورٹ کا جج بنا ہو گیا اور پہلے سے ان کی اسی حساب سے ذہن سازی شروع کرو چاروں میں سے ایک تو بنی جائے گا نا انشاءاللہ جب وہ جج بنے گا تو پھر آپ اس کو تھپڑ بھی لگا سکتے ہو بیٹا یہ کیا فیصلے کر رہے ہیں وہاں بیٹھ گئے ہیں باپ ہوگے اور آپ پہلے سے ایک ویجن ہوگا بھائی میں تجھے اس لئے بنا رہا ہوں کہ بہت سے غلط لوگ جج بن چکے ہیں تو میں بھائی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے رشوت نہیں لینی تم نے صحیح فیصلہ کرنا ہے تو اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے لیکن کوئی یہ سوچ کے اپنے بچے کو جج بناتا ہے ہر آدمی اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے بس پیسے کمانے کے لئے تو وہ جہاں پیسہ نظر آئے گا اگر وہ اوبر میں پیسہ نظر آ رہے ہیں تو ڈاکٹر کلیرک بند کر کے اوبر چلا رہے ہیں حقیقت ہے میں نے دیکھے ہیں ڈاکٹر ایک ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھے وہ آسٹیلین توتے مہاں پاکستان میں بڑا زبردست بزنس ہے نا وہ آسٹیلین توتے پال رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھائی آپ کلینک کھولتے ہیں آپ لوگوں کی کوئی شفا کا ذریعہ بنو آپ کو اللہ نے زیادہ سلاحی ہے کہہ رہے ہیں نہیں یار اس میں پیسہ زیادہ ہے ایک دور میں کراچی میں پیرٹس کا جو بزنس ہے وہ بہت میں نے اچھے اچھے پڑے لکھے لوگ دیکھے وہ اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کے وہ پرندے بیچ رہے تھے ایک انجینئر صاحب بگرییں بیچ رہے ہیں خود میں نے دیکھا تو ٹھیک ہے جب مقصد پیسہ کمانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جب ایک ویجن ہوتا ہے آخرت تو آخرت کیا کہتی ہے بھائی اللہ کہتا ہے کہ تم جنت کمانا چاہتے ہو نا تو جنت ملے گی اللہ کا حق ادا کر کے اور مخلوق کا تو اللہ کا حق تو اللہ نے مخصوص حکام بتا دی یہ نماز ہے زکاة ہے حجر روزہ ہے ختم اللہ کا حق یہاں کیا ہو گیا ختم توحید کے بعد چار حکام اللہ نے بیان کر دی باقی مخلوق کے حقوق میں کیا انسانیت کی خدمت خیر الناس میں ینفع الناس نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے یعنی جتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اللہ کی نظر میں اتنے زیادہ آپ بہتر ہیں تو پیغمبروں کی سوچ کیا ہے جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ابھی میں اس کو توحید کی دعوت دے کر اس کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہوں دعوت دے دی اپنا مقصد بات دلے کر دیا کہ مجھے جیل سے نکالو اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں وزیر خزانہ بن جاؤں تو لوگوں کو دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی کیونکہ اس ملک میں ابھی سب سے بڑا مسئلہ کیا کھڑا ہونے والا ہے دیکھو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے نا تو آپ ایسے ادارے میں جاؤ جہاں جا کے آپ کرپشن کو روک سکو کیا خیال ہے بھائی تو ایڈوکیشن اس حساب سے اپنے بچوں کو دلاؤ نا بھر چالے ابھی دیکھو سارے ایم بی اے کر رہے ہیں پاکستان جس کو دیکھو ایم بی اے ارے سارے منیجر بن جائیں گے لیجئے ملازم کون بنے گا وہ ایک کو دیکھ لیا وہ چمونی آپا کے بیٹے کو ایم بی اے کیا ہے اس نے تو اس کی دو ڈھائی تین لاکھ روپے تنخواہ ہے تو اب ساری آپ آئیں کیا بنا رہی ہیں اپنے بچوں کو بھئی تو بھی ایم بی اے کر تو بھی ایم بی اے اتنی منیجر تو ایک ہوتا ہے آگے ایک نیچے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ کہنے جاؤب نہیں مل رہی کہاں سے ملے گی جاؤب بھائی آپ کو تو اوبر کا دور آئے تو سارے سب کچھ چھوڑ کے کیا چلا رہے ہیں اوبر شروع میں ہمیں یاد ہے بھائی اوبر چلاو کریم چلاو اوبر چلاو جب سب نے ہی چلانی شروع کر دی تو پیسنجر ہی نہیں مل رہے ہیں جو پیسنجر اوبر میں بیٹھتا وہ اپنی اوبر چلا رہے ہیں یہی ہوگا نا تو ایک بھیڑ چال چل رہی ہے اللہ نے آپ کو دنیا کمانے سے منع نہیں کیا نہیں منع کیا اللہ نے دیکھو یہ گوروں نے یہ چیزیں لے لیں اسلام کی ہم نے چھوڑ دی ہمارے ہاں جو دین اول تو دین اسلام ہی نہیں ہے دیندار ہی نہیں ہے دیندار ہی ہے تو ایک دو مخصوص شعبے پکڑ کے بیٹھ گئے بس اس کو سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑا کیا ہے یہی سب سے بڑا دین ہے تو آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ بھائی ولی اہد بننے سے بھی کوئی ولی ہے باشا دی مل جائے گی جب لوگ خود دیکھیں گے یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض مجھے زمین کے خزانوں کا وزیر بناتے ہیں آپ کی فراست نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوگی وزیر خزانہ کیونکہ خزانہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے ہیں اور یہ باشا سے نہیں سبلنے والا کام کہ کتنا سٹور کرنا ہے کتنا ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اس میں اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ جب لوگ آپ کے محتاج ہوتے ہیں تو ان کی محتاجی سے فائدہ اٹھا کے بزنس کرنا بھی جائز ہے آپ کے لیے اعتدال کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ایک ماس آپ دو ہزار روپے میں بیچنا شروع کر دیں لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سال ماس کی ضرورت بہت زیادہ ہوگی اور ماس کی قیمت سو روپے چل رہی ہے تو میں سٹور کر لیتا ہوں تو یہ بزنس جائز ہے کہ میں سو روپے میں بیچ دوں گا تو یہ تو بزنس کا حصہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت آنے والی ہے وہ آپ پہلے سے جمع کر لیتے ہیں ہاں اتنا جمع کر لینا کہ وہ چیز لوگوں کو ملنا ہی بند ہو جائے مارکیٹ سے اشارٹ ہو جائے لوگ محتاج پھر جائز نہیں ہے اس کو زخیر اندوزی کہتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ اس وقت ہم مصر کی جو گورنمنٹ ہے اس کی معیشت کو بھی مضبوط کر سکتا ہوں کیونکہ یہ قہد صرف مصر میں نہیں پڑے گا یہ شام میں بھی فلسطین اور یہ سارے ایریاز اردید کے سب کہہ زدہ ہو جائیں گے اور راشن صرف ہمارے پاس ہوگا تو ہم فیکس راشن کی قیمت لگا کے اس کو بیچ بھی سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک مضبوط علم چاہیے ایک نومکس کا کتنا علم کے کتنا اسٹور کرنا ہے کتنا اپنی قوم میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کو اتنی بوریاں دے رہی وہ تو صبح سوام پراتھے بنا بنا کے کھا رہا ہے دوسرے کے پاس جناب وہ دو نوالے جیسے ہمارے ہاں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو کوئی اصول ہی نہیں ہے نا تقسیم کا ایک لاکھوں میں کھیل رہا ہے دوسرا بھوک سے مر رہا ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور پھر سارا ڈیوائیڈ کر کے کھلانی دینا یہ بہترین موقع ہے بزنس کا تو پوری دنیا کی مدد بھی ہو جائے گی وہ بھی بھوک سے مرنے سے بچ جائیں گے اور فیکس ہم ایک راشن کی ایک ویلیو تو ویلیو کتنی ہونی چاہیے اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ غریب لوگوں کے لیے ایک راشن کا حصول ناممکن ہو اتنی کم بھی نہ ہو کہ ہماری معیشت ہی بحال نہ ہو سکے اس کے لیے ایک نومکس کا علم چاہیے اکاؤنٹنگ کا علم چاہیے تو یوسف علیہ السلام نے دو دلائل دیئے اس عہدے کے برحق ہونے کے کہ بھئی میں اس کا اہل ہوں اجعلنی علا خزائن الارض مجھے وزیر خزانہ بنا دیں دو وجہ سے اس لیے نہیں کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ پر احسان کیا تو وہ اس کا اہل نہیں بھی ہے تو آپ نے اس کو وہ عہدہ دے دیا ہمارے ہیں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اس کو ریلوے کا وزیر اس لیے بنا دیا کہ میرے مامو کا مامو کا بیٹا ہے یا یہ بہت اچھا آدمی ہے یا یہ بہت زیادہ نمازی ہے یا اس کے چار مہینے لگے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں اس بیس پہ تو کوئی بناتا نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں بھائی اس کا اس سے کیا تعلق ہے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اس کا اہل ہوں تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چونکہ تمہیں خواب کی تعبیر بتائی اور تمہیں تواہی سے بچا لیا میرا احسان ہے لہذا مجھے وزیر خزانہ بناو نا 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 پیغمبروں پہ ایسا کلام سوٹ نہیں کرتا یہ چیز قیامت تک کے لیے دلیل بن جاتی اچھا کوئی کسی پر احسان کر کے اس سے وزارت بھی مانگ سکتا ہے تو بتایا نہیں بھائی میں تم سے وزارت اس بیس پہ نہیں مانگ رہا کہ احسان کی ہے اس بیس پہ مانگ رہا ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے وہ اہلیت کیا ہے حفیظ علیم وزیر خزانہ میں دو صفات ہونی چاہیئے ایک محافظ ہو جو کہ ہمارے ہاں اکثر وزیر خزانہ میں وہ خود خزانہ زیادہ کھا رہا ہوتا ہے تو میں حفاظت کروں گا میں ایمانتدار آدمی ہوں میں دیانتدار آدمی ہوں میں ایسا نہیں کہ یہاں سے کنٹینر بھر بھر کے اپنے اببا کے پاس بھیجنا شروع کر دیئے میں نے ٹھیک ہے نا کہ چلو یار وہاں اپنی جو شام کی زمین تھی وہاں پلوٹنگ کرو ہمارا کون سا یہ ملک ہے حالکہ غیر مسلم ریاست ہے مگر اس کی بھی خیرخواہی سوچ رہے ہیں کیونکہ ایگریمنٹ ہے نا جب آپ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہاں کے قوانین کو فالو کروں گا یہاں کی گورنمنٹ کے لاز کو فالو کروں گا یہاں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا پیغمبر ہے ایک غیر مسلم ریاست کی خیرخواہی چاہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر خزانہ بناو میں حفاظت کروں گا میں کنٹینر بھر بھر کے یہ نا بڑا خاندان ہے اور چار چار شادیوں کے رواج تھا اتنی بہویں ہیں اتنے سارے بچے ہیں تو ہمارا تو چھے کنٹینر تو پہلے سے اپنے لئے نکال لوں گا میں غیر مسلم ریاست کے ساتھ بھی امانت والا معاملہ میں نہیں کھاؤں گا اس میں سے ایک نوالہ نہیں لوں گا میں حفاظت کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ صرف حفاظت کافی نہیں ہے اس کے لئے نالج کا ہونا بھی ضروری صرف اخلاص کافی نہیں ہے آپ نے اخلاص کی بیس پہ کسی کو کوئی عہدہ دے دیا کلینک کھول کے دے دی ہے بہت نیک آدمی ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے وہ تو چلائے گا وہ ہے بھائی بھائی وہ اس کے لئے اس فیلڈ کی مہارت بھی ضروری ہے تو انہیں نے کہا علیم میں یہ علم بھی جانتا ہوں یہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ چیز ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب دو لڑکیوں کو پانی پلایا تو وہ لڑکیاں گئیں وہ بھی بادشاہانہ ذہن تھا نا انہوں نے اپنے اببہ کو جا کے بتایا یہ سب کو واقعہ معلوم ہے نا تفصیل بتاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے ایک غلطی سے ان سے قتل ہو گیا تھا تو وہاں سے جب نکل کے گئے ہیں تو پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ میں کیا کروں دو لڑکیاں دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے والد بوڑے ہیں کوئی مرد نہیں ہے اس لئے ہم باہر نکلیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی ڈول نکال کے ان کو لا کے دیا وہ بچیاں گھر گئیں چونکہ بادشاہانہ ذہن تھا نا تو بچیوں نے کیا کہا اببہ سے کہ اس نے ہماری خدمت کی ہے اببہ کا ذہن بھی بادشاہانہ بچیوں کا بھی اببہ نے کہا ان کو بلا کے لاؤ ہم اجرت دیں گے فری میں ہم خدمت بولو بھائی ہم ہوتے دعائیں دے دیتے بہت اچھا بھائی اللہ کرے فری میں نہیں یہ جس جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ احسان کا بدلہ کیش دیتے ہیں اور اللہ پھر ان کو نواستہ بہت ہے جیسے اللہ نے ان بچیوں کے والد جن کو شعب علیہ السلام کہا جاتا ہے لیکن یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ شعب علیہ السلام تھے وہ تو وہ بچیاں جب آئیں قرآن کہہ رہے حیاء کے ساتھ ان میں سے ایک آئی میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی اس کا عجر دیں آپ کو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کہ چلو بھائی میں مسافر ہوں مجھے تو ویسے ہی کچھ ٹھکانا چاہیے تو چلتا ہوں میں وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں کیا ہوا تمہارے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ سنا دیا تو اب بچیوں نے کیا کہا اے ابا ان کو آپ ملازم رکھ لیں گھر میں کوئی مرد نہیں ہے نا تو ان کو ملازم رکھ لیں اب یہاں بھی دیکھیں اس لیے نہیں رکھیں کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے نا 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 کیاش یہ باتیں آج مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائیں کون سی چیز کہاں فٹ کر رہے ہوتے ہیں حقیقت بتا رہوں آپ تو اس لیے نہیں کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا بھئی احسان کا بدلہ تو عجرت کی صورت میں دے دیں گے اس کا ملازم ہونے سے کیا تعلق جو کام ان کے ذمہ کیا جا رہا ہے اگر وہ آتا ہی نہیں ہے تو وہ احسان کا یہ بدلہ کہ بیڑا ہی غرق کر دے اس کاروبار کا صحیح ہے نا یہ کونسا بدلہ ہوا تو انہوں نے یہ دلیل نہیں دی کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے بلکہ یہ دلیل دی جو ملازم ہے نا گھر میں ملازم سے مراد وہ ملازم نہیں یہاں عجیر کہتے ہیں اس کو ملازم کا لفظ نامناسب ہے عجیر عجیر کا مطلب ایک کاروبار کے لیے یوں سمجھے کہ کام سنبھلنے کے لیے جو عجیر ہوتا ہے نا جس سے خدمت لی جاتی ہے اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک امانتدار ہو گڑھ بڑھ نہ کرے کام دیانتداری سے کرے دوسرا طاقتور ہو کمزور آدمی کام نہیں کر سکتا تو یہ طاقتور بھی ہیں وہ ڈول سے اندازہ لگایا تو ایسے کر کے انہوں نے ڈول نکالا طاقت تھی تبھی تو قبطی کو ایک تھپڑ مارا وہ کلٹی ہو گیا ٹھیک ہے نا مر گیا وہ اور امین کا اندازہ کہ شریف آدمی ہے خیانت نہیں کہ اس نظر اٹھا کے اس پوری کانورزیشن میں جب ہم سے انہوں نے بات کی ہماری خدمت کی اور جب ہمارے ساتھ چل کر آئے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا بات آ رہی ہے سمجھ میں تو جو اللہ سے خیانت نہیں کر رہا وہ ہم سے بھی خیانت نہیں کرے گا وہ جو کام اس کے ذمہ سوپا جائے گا اس میں بھی خیانت نہیں کرے گا دیکھیں نظر جو ہے نا نظر میں حیاء پیدا کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ نے آپ کے لئے صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے جب بیگم سے ملو خوش دلی سے بات چیت کرو جب سالی آیا کرے پتلی گلی سے نکل لو دوسرے کمنے میں جا کے بیٹھ جاؤ بہت سی خواتین شکایت کرتی ہیں ہماری بہنیں جب باتینا اور جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسے ناک پر مکھی لے کے بیٹھے ہیں اور یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے آپ کہتے ہیں ان کو پتہ کیسے چل جاتے ہیں میرے ہمارے بارے میں مادرت کے ساتھ یہ آپ کو لوگوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی اب آپ دیکھو ان بچیوں کے والد نے سوچا کہ دامات میں بھی تو یہی دو صلاحیتیں ہونی چاہیئے صحت مند ہو دامات تب ہی تو وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا نمبر دو امانت دار ہو جو اللہ سے ڈرے گا بیوی کے حقوق بھی وہ ادا کرے گا آپ جو بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں اللہ کے ڈر سے نہیں بیوی کے ڈر سے کر رہے ہیں مادرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں لہذا جہاں ڈر نہیں ہوتا وہاں بیوی کا حق ادا نہیں ہوتا مادرت کے ساتھ